کرکورم ہائیوے کو انوفیشلی دنیا کا آٹھویں عجوبہ کہتے ہیں انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں بنائی جانی والی اس شہرہ کو بنانے میں کیا تکلیفیں پیش آئی انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کون سے چیلنجز تھے جن سے نبت آزما ہو کر اسے تکمیل تک پہنچایا گیا کرکورم ہائیوے چائنہ پاکستان فینٹریپ ہائیوے بھی کہلاتا ہے یہ ہائیوے پاکستان اور چائنہ کے بورڈر تک پھیلا ہوا ہے جس کی انچائی سولہ ہزار پانچ سو فٹ ہے آخر اتنی ہائٹ پر مشینری کیسے لے جائی گئی ہوگی اسے دنیا کا آٹھویں عجوبہ اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انجینئرز کو ایڈوائزرشپ کے لیے بلایا گیا اور پھر جب انجینئرز نے یہاں کے ڈفکلٹیز دیکھی یہاں کے نوکیلے پہاڑ اور یہاں سردی کی جو ٹیمپریچر دیکھی تو اس نے اس کے تکمیل تک جانے سے انکار کر دیا یہ ہائیوے کسی بھی کمپنی یا کونٹریکٹر کے وز کی بات نہ تھی آخر کار یہ پروجیکٹ پاکستان آرمی کو دیا گیا کیونکہ واحد آرمی ہی ایک ایسا ادارہ تھی جو ان مشکلات کو جھیل سکتی تھی لیکن یہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹن اور خطرناک تھا اس ہائیوے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کا ایک حصہ ایپٹاباد سے لے کے بٹا گرام تک تھا اور دوسرا حصہ بٹا گرام سے لے کے تھوڑ تک تھا جبکہ تیسرا حصہ تھوڑ سے لے کے گلگت تک تھا اور آخری علاقہ گلگت سے لے کے خونجراب تک تھا KKH کی ذمہ داری WF کے 491 اور 492 گروپوں کو سونپی گئی اس کا پہلا منصوبہ یہ تھا کہ 492 گروپ کو بیشام سے لے کے گلگت تک کا ایریا کور کرنا تھا جبکہ 491 کو گلگت سے لے کے خونجراب تک کا ایریا کور کرنا تھا 105 روڈ بٹیلین کلسٹرکشن جو کہ گلگت سے خونجراب تک کام کر رہی تھی انہیں ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا اور وہ مسئلہ ہنزہ ریور تھا انہیں ہنزہ ریور کے لیفٹ بینچ پر کام کرنا تھا انہیں اس ریور کے پار جانے کے لیے کوئی سڑک یا پل نہیں تھی اس لیے ان کی پوری کوشش تھی کہ گرمیوں سے پہلے کوئی ایسا طریقہ بنا لیں کہ ریور کے اس پار جا سکیں زیادہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک معمولی ساتھ چیئر لفٹ بنا لیا جس کی مدد سے یہ اپنے کام کو سرانجام دیتے رہے اس پروجیکٹ میں آرمی کو سب سے بڑی پریشانی جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں سردی کا ٹیمپریچر بہت ہائی رہتا تھا اگر انچائی کی بات کی جائے تو یہ لوگ سامان کے ساتھ اس حد تک کے انچائی تک چڑھتے تھے جب کے کے ایچ کا شروعات کیا گیا تو ان کے پاس کوئی مشینری نہیں تھی یہ کام انہوں نے گینٹری بیلچو سے شروع کیا اس روڈ کے پائلٹ کٹ کی انچائی چودہ فٹ تھی یعنی صرف گینٹری بیلچو کی مدد سے چودہ فٹ کے روڈ بنائی گئی وہ بھی اس انچائی پر سپٹیمبر کے اینڈ کے بعد یہاں کام کرنا اور بھی مشکل ہو گیا کیونکہ سردی کی شدت اتنی تھی کہ ان کے ہاتھ پتھروں کے ساتھ چپک گئے تھے پانچ سے چھے لوگوں کے تو ہاتھ ہی کٹنے پڑے کیونکہ ان کے ہاتھ پتھروں سے چپکے ہی رہ گئے ناظرین آپ جان چکے ہوں گے کہ کراکورم ہائیوے پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا اور آرمی نے کس طرح اپنی جان کا نظرانہ دے کر اس ہائیوے کو تکمیل تک پہنچایا تو اسی کے ساتھ آج کا یہ اپیسوڈ مکمل ہو چکا اگر آپ ویلیم شیخسپیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی